بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل کے ساتھ آج کا ولوگ کرتے ہیں شروع تو ابھی نہ میں صبح صبح ناشتہ ناشتہ کر کے تو گھر سے میں نکلا ہوں ماشاء اللہ سردی بہت زیادہ ہے تو میرا آج کے یہ ولوگ بنانے کا مقصر یہ تھا کہ میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گے پنجاب میں کتنی سردی یعنی کہ پڑھتی ہے اور آج کل کی یعنی کہ کیا اپ ڈیٹ ہے تو میں باہر نکلا ہوں فریش ہو کے بندہ صبح صبح فریش ہو جائے نا اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کا پورا دن جو بہت اچھا گزرتا ہے تو ابھی آج اتنی زیادہ دھوندے نا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتنی دھوندے کے سامنے کچھ دکھتے ہیں نہیں صبح صبح کی ٹائم اکثر دھوند ہوتی ہے اس کے بعد نا دوپیر میں کر کے کوئی بارہ ایک دو بجے کے قریب نا ایک دو تین دن سے دھوگ لگ جاتی تھی تو آج مجھے امکان لگ رہے ہیں کہ آج کیا پتہ دوپ بھی نہ لگے تو باہر آپ چیک کریں وہ دیکھوں درختے نزدی کیے پس وہ بھی نہ اتنا صاف دیکھنی رہا کیوں کیونکہ دھوند بہت زیادہ ہے باگ کے اب بیچھے ویو چیک کریں جدہ جدہ آپ کی نظر پاری ہے ہر طرف دھوند ہی دھوندے تو میں ابھی نکل ہوں باہر کو آیا تو سوچا صبح کی شہر کریں اکسے نا میری عادت ہے کہ میں صبح کے ٹائم یا تو میں واک میں جاتا ہوں تو ایک دو دن سے وہے بھی نہیں آرہا واک کے لیے صبح کے ٹائم کیونکہ دھوند کافی زیادہ ہے دھوند میں یہ ہوتا ہے نا کہ واک بھی صحیح طرح نہیں ہوتی وہ میں کچھ واک کرنا پسند کرتا وہ مجھے رننگ کرواتا ہے خود بھی رننگ کرتا ہے اور مجھے بھی کہتا ہے کہ رننگ کرو تو پھر اس کے ساتھ ایک ڈیڑھ کلومیٹر کا بھی آزا کلومیٹر ہے مرضی کے ساتھ یعنی کہ میں کر لیتا ہوں رننگ باقی نام ہے ابھی آپ کو فیل تو نہیں دلوا سکتا کہ کیا بھی فیلنگ ہو رہی ہے ایسی جیسے ہلکی بندہ باندی ہو رہی ہے ایک بندہ باندی میں تو پھر بھی یعنی کہ جو بارش کی قطرے ہوتے ہیں یعنی کہ جو پانی کے ڈرابس ہوتے ہیں وہ پھر بھی کافی بڑے ہوتے ہیں اور یہ ایسی جیسے بارش ہوتی جسے برفانی علاقے میں ہوتی ہے نا جسے روحی ہوتی ہے روح جسے کہتے ہیں وہ ہلکی گیری ہوتی ہے برف تو وہی کوئی اس طرح کا سینگ چلنا ہے تو کافی یعنی کہ نا تھنڈا موسم بھی ہے اور ایسے جیسے برفانی برا علاقہ ہے یعنی کہ موبائل کو میں نے ایسے رکھا ہے موبائل جو ہے نا اوپر سے ڈاٹ 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 اس کے نا دیکھ رہے ہیں کہ واقعی اوپر کوئی چیز پڑھی ہے یعنی کہ شبنا میں تو کافی یعنی کہ نا زبردست view ہے میں آپ کو اچھ کے پورے یعنی کہ نا یہاں سے view میں چیک کراتا ہوں کہ کتنا زبردست موسم ہے مزہ باقی آپ اس سائیڈ کا view چیک کریں کوئی بھی چیز آپ کو نہیں دیکھ رہی موسیقی میوووو موسیقی 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 میری بیک سائیڈ پر میں آپ کو دکھاتا ہوں اے اس سائیڈ پر ہماری نا ای تینک اس سائیڈ پر حویلی ہے تو وہ آپ کو دکھ رہی ہوگی تو وہ چھپ گئی ہے دھوند کی وجہ سے اتنی زیادہ یا نہیں کہنا فاغ ہے تو ابھی میں وہاں پر ہی جا رہا ہوں باقی اتنی زیادہ سردی ہے میرے نا سگنل جو ہیں سگنل وہ بھی نا جب موسم تھوڑا خراب ہو تو وہ بھی کچھ زیادہ ایشو کرتے ہیں کہ آتے نہیں ویسے بھی تھوڑا پرابلم ہے سگنلز کا پر جب موسم کچھ اس طرح کا ہونا تھنڈا موسم یا موسم خراب ہو تو سگنل جو ہیں وہ اور کم ہو جاتے ہیں باقی ابھی میں نے اپنے دوسرے موبائل میں پیکج کیا تھا تو وہ موبائل میرے پاس ہے اس کا ہاؤسپٹ لے کے میں ویڈیو اپلوڈ کر رہا تھا تو ابھی میں بائیر کو آیا ہوں سوچا ادھر کو سگنل آئیں گے ادھر آئیں تھوڑی بہت آ رہے ہیں سگنل یعنی کہ چار پانسو چھ سو کے بھی مار رہا ہے میں نا شروع سے پسند کرتا ہوں کہ فل نیٹ اچھا چلے تو جب نیٹ اچھا نہیں چلتا نا تو وہ مجھے مزا نہیں آتا باقی ادھر آپ چیک کریں یہ دیکھیں یہ جو درخت ہے نا اس درخت کی وجہ سے یہ سار ایڑیا جو ہے نا یہ ہو گیا گیلا گیلا کیوں ہوا ہے کیونکہ شبنم شبنم کی وجہ سے نا ایسے جیسے بارش کی بوندیں گیری ہیں تو اس کی وجہ سے نا یہ سار ایڑیا فل گیلا ہو گیا ہے ابھی میں جا رہا ہوں چھوٹے سی نا بنی ہیں یعنی کہ جو کھیتوں کے درمیان میں ایک بنائی جاتی ہے نا اپنے نشان دے ہی جاتی ہے کہ یہ والا کھیت کسی ایڑیا اللہ کھسکا ہے تو اس کے درمیان میں ایک بنی ہے یہ میں آپ کو دکھاتا یہ دیکھتا ہے یہ والی تو اس چھوٹے سی نا بنی کے اوپر میں چل رہا ہوں تو چلنا بہت مشکل ہوتا صبح میں نا جو جلتے ہیں نا اس کے عوض کی اسے یعنی شبنم کی وجہ سے نا جو آپ کے شوزیں وہ بھی گھیلے ہو جاتے ہیں باقی ماشاءاللہ سے آپ پہلے یہ چیک کریں یہ نا جانوروں کے لئے لگایا گئے چارہ اب صبح صبح کی ٹائم چارہ کارنا پر رہینا تو موت پرتی ہے اللہ کا شکر ہے ہمارے پر جانور نہیں ہے یہ دیکھئے یہ چھوٹی سی بنی ہے اس بنی کے اوپرنا میں چل رہا ہوں تو چلنا مشکل ہوتا ہے پر گزارا ہو جاتا ہے باقی بھی میرے شوز دیکھیں گندے ہو رہے تھے تو ابھی نا پانی لگ گئے اس پہ یعنی کہ یہ جو چیز ہے نا یہ گلی ہوتی ہے گلی کے ساتھ ساف ہو جاتی ہے باقی اس سر یہ دیکھئے یہ لگائی گئی ہے گندوم تو ماشاءاللہ سے بہت پیاری فصل ہی آ دی کیونکہ آج کے لئے سیزن ہے نا گندوم کا ابھی میں جا رہا ہوں اپنی حویلی پہ ابھی حویلی بھی نا اسے اسے دیکھنے لگی ہے باقی ہم ماشاءاللہ چیک کریں حویلی کے ساتھ ہی نا وہ سامنے کر کے ادھر یہ ہمارے گھر ہیں تو ابھی وہ بھی نہیں دیکھ رہے تو چلتے ہیں ابھی ذہن کا مجھے میسیج جا رہا تھا کہ کاؤں پر ہو میں نے اسے بتایا تھا میں نہر کے پاس ہوں ابھی محویلی میں آگے اسے میں میسیج کرتا ہوں تو وہ بھی آ جائے اس نے نیٹ چلانا ہوگا تو اس لئے مجھے میسیج کر رہا ہے باقی یہ جو ہے نا بیر کا درخت ہے یعنی جو بیر ہوتے ہیں نا بیری وہ ہے اور یہ ماشیلہ سے چیک کریں حویلی کا ویو حویلیوں میں جتنی مرضی آپ پکی رکھ لیں پہر جب جانوے رکھے ہونا تو آپ کی حویلی جو ہے وہ رہتی ہے گھندی جانوے کے لئے سے مٹی جو ہے مٹی خراب ہوگی آگے بیچھے ہوگی کافی زیادہ یعنی کے کیچر ہوگیا اور اوپر جانوے کا درخت تھے تو جانوے کے درخت سے بارش ہوجی یعنی کے شمینا ہوں گے دیئے ہیں اور کوئے مجھے دیکھ کے لئے کرنے لگ رہے ہیں اوہ والا جائے نا کبھا ہو تنکرے گمی لگ رہا ہے باقی یہ ہمارا یہاں بہت ٹوکا ہے یہ اسٹالر ہے یہ اردی چیز میں آپ کو پہلے دکھائی ہے تو یہ اس مشین میں دعوتے ہیں اور موٹر چلا دیتے ہیں تو وہ چھوٹی چھوٹی پیسی سکرتی ہے اور جانور آرام سے کھاتے ہیں یہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے یہ اس کی نا چھوڑی لگیتی ہے دیکھیں یہ جی نا یہ چھوڑی ہے اس کی جس کے پیسی سکرتی ہے جو کبھا ہے نا کبھا وہ مجھے دیکھ کے نا سارے کائیں کنے لگے انہیں لگ رہا ہے کہ کوئی شکاری آگے شکار کرنے کے لیے اب کوئی دکھنی رہا ہے یہ پیچھے دیکھیں یہ سارے کبھے بیٹھے ہیں اوپر تو انہیں یہ لگ رہا ہے کہ کوئی شکاری آگیا ہے ہمارا نا شکار کرنے لگا ہے کیونکہ نا یہاں پر اچھا یہ ہوتا ہے کہ شکاری آتے رہتے ہیں پرندوں کا نا شکار کرتے ہیں کچھ کھانا پسند کرتے ہیں کچھ انہیں جانور اپنے رکھے ہیں کتے شکے رکھے ہیں تو کتوں کو نا شکار کر کے ان کا پیٹ بھرواتے ہیں ابھی مجھے تھوڑے پہلے زین کا میسیج ہے مجھے کہہ رہا ہے کہ میں نا آتا ہوں مجھے تو ڈھل لگ رہا ہے مجھے خونگا نہ مار جائیں کوئی اوپر سے ٹوپی میں نے پہنی ہے اور بال ہلکے ہلکے نا محسوس ہو رہے ہیں کہ آنے لگ گئے ٹوپی پہنی آنکھ میں لگ گئی ہے باقی چرپائے بچھی بھی چرپائے بھی بیٹھتے ہیں اور نیٹ چلاتے ہیں اور میں ابھی آپ کو مولیاں دکھاتا ہوں مولی جو مولی ہے نا مولی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ مولیاں کہ وہ کیسے لگتی ہیں اور کام پر لگی ہوتی ہیں سہیے میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں میں وہی پر جا رہا ہوں اس ٹالے میں گھسنا پڑ رہا ہے میرے پیر جو انہیں پیر گھن دے گئیں گے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھئے ساری بنی پہ نا یہ جو ہے یہ مولیاں لگائی گئی ہیں یہ پیچھے بھی لگیں اس سے پیچھے بھی لگیں ہیں یہ آپ چیک کر رہے ہیں اب یہ چھوٹی ہیں جیسے یہ پکیوں ہوگی تو اسے کھینچ کے اب نکال سکتے ہیں پہر جو نا میرے گیلے ہوگی ہیں پھولے کیونکہ شب نام تھی کافی زیادہ اور میں یہاں پر بیٹھتا ہوں جات چاہتا ہوں نزلہ زکام بھی لگیا سردی کی اسے کافی کوشش تو میں یہ کرتا ہوں کہ بچا رہوں سردی سے ٹوپی شو بھی پہن کے رکھتا ہوں چادر اس لیے پہنتا ہوں کہ چادر سے نہ بندہ کور ہو جاتا ہے یعنی ایک فل ایزی رہتا ہے باقی جیکٹ بھی ایک پہن کے رکھی ہوئے تو باقی میں ہائنیک پہنا پسند نہیں کرتا شروع سے عادت نہیں ہے کبھی بچپن میں پہنتا رہوں تو یہی تھا آج کا ولوگ تو دعاو میں یار رکھیے گا آپ کا بہت سارا پیار انشاءاللہ اگلے ولوگ میں حاضر ہوں گے جب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ اور ہاں جو دوست نے میری چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے بلے سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمیٹ کریں ساتھی بیل آئیکن کو پریس کریں کہ آنے والی کوئی بھی نیو ویڈیو سب سے بلے اب تک پہنچ سکے تو دعاو میں یار رکھی گا آپ کا بہت سارا پیار اللہ حافظ